کسی ملک کے عوام کو اپنے زمین کے لیے اپنے حق کے لیے اگرنے کا حق نہیں ہے جو ان کی زمین جو ان سے چھن لی گئی ہے اور ان کی زمین پر کوئی دوسرا آ کر بیٹھ گیا ہے اپنی زمین کو واپس لینے اور اپنی زمین سے دوسرے لوگ نکالنے کا ہے یہ حق تو نحرف کوئی دیتا ہے اسرائیل جیسی کوئی چیز 1948 سے پہلے وجود میں نہیں تھی جہاں اسرائیل اب ہے وہاں وہ فلسطین تھا اور اب فلسطین کی ریاست کو کئی ٹکڑوں میں باٹھ کر اور ان کو ان کی ریاست سے محروم کر دیا ہے وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں وہ کسی اور کی زمین پر جا کر نہیں لڑ رہے ہیں وہ اپنی زمین سے زمین کو حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں جہاں اسرائیل کا وجود ہے وہ جگہ اسرائیل کی نہیں بلکہ فلسطین کی جگہ ہے مسئلہ وہاں فلسطین جب تھا اور جب اسرائیل نہیں تھا تو فلسطین میں مسلمان بھی رہتے تھے فلسطین میں عیسائی بھی تھے فلسطین میں یہودی بھی تھے تو فلسطین کے تحتے وہ فلسطینی عیسائی تھے وہ فلسطینی یہودی تھے تو اب آپ ایک الگ ملک جو ہے فلسطین میں جو پہلے سے ملک موجود ہے اس کو ایک ملک ملک بنانا تو یہ تو ایک ظلم اور نائنصافی ہے اسی فلسطین میں یہودی بھی رہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا اسی فلسطین میں عیسائی بھی رہتے تھے اور چونکہ جو عبیت المقدس ہے اور یروسلم جو ہے وہ تینوں مذہب کے لوگوں کے لیے مقدس حیسائیوں کے لیے یوگیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے وہاں سے مسلمانوں کو بے دخل کر دینا اور مسلمانوں کو مسجد اقصہ جانے سے روکنا و ضرور زیادتی کرنا یہ جو سلسلہ مسلسل چل رہا ہے یہ سراسر نائنصافی ہے 1948 سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں تھا اور اس کے بعد سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے یہ لگ بات ہے کچھ ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ابھی تک بہت سے ملکوں نے نہیں کیا ہے اور ایک طاقت کے ذریعے سے فلسطینیوں کو دبایا جا رہا ہے اور لیکن دنیا میں ایسے بڑے ملکوں کی تعداد بہت بڑی ہے جو فلسطینی کاز کو سپورٹ کرتے ہیں خود ہمارا ملک جو ہے اس کی جو افیشل پالیسی اب تک رہی ہے وہ فلسطینی کاز کو سپورٹ کرنے کی رہی ہے فلسطینی کاز کے لیے ہمارا ملک ہمیشہ کھڑا رہا ہے اور فلسطین کے لوگوں کے ساتھ رہا ہے تو کیا کیا کہیں گے اور کیا کہہ رہے ہیں تو لوگوں کی کہنے کی بات میں کتنا وہ ہے لیکن کیا کسی ملک کے عوام کو اپنی زمین کے لیے اپنے حق کے لیے اڑھنے کا حق نہیں ہے جو ان کی زمین جو ان سے چھین لی گئی ہے اور ان کی زمین پر کوئی دوسرا آ کر بیٹھ گیا ہے اپنی زمین کو واپس لینے اور اپنی زمین سے دوسرے لوگ پر نکالنے کا ہے یہ حق تو دھارے کو کوئی دیتا ہے لیکن فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے نائنصافی ہو رہی ہے فلسطینی جو ہے اپنے ملک سے محروم ہیں پیچھے پیچھے اتر سالوں سے دردر بھٹک رہے ہیں اور کتنے لوگوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں کتنے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ آزادی کی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہے اور اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش ہے لیکن یہ بہت افسوسناک ہے کہ اس تازہ جنگ میں دو ہزار سے زیادہ لوگ کی جانے گئی ہیں دونوں طرف کی جانے گئی ہیں اور اب جو جوابی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں غازہ کو ایک دم تقریباً تباہ کرنے کی پوری پوشش کی جا رہی ہے یہ افسوسناک ہے اور اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا لیکن فلسطین کی عوام جو ہے وہ ایک طرح سے غازہ میں ایک اوپن جیل میں رہ رہی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ دنیا کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غازہ کو ایک طرح سے اوپن جیل بنا دیا گیا ہے دوسرا یہ کہ جہاں اس وقت جہاں اس وقت جہاں اسرائیل کا وجود ہے وہ جگہ اسرائیل کی نہیں بلکہ فلسطین کی جگہ ہے اسرائیل فلسطین کی زمین پر قابض ہے اور فلسطینی عوام جو ہیں وہ اپنی آزادی اور اپنے ملک کو حاصل کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے اب تک اتنی بڑی قیمت چکائی ہے کہ بڑی آبادی فلسطینیوں کی ابھی بھی فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتی اور پچھلے کچھ سالوں میں جس طرح سے اسرائیل کی حکومت نے آہ مسجد اقصا میں جو زیادتیاں کی ہیں اور جس طرح سے آہ لوگوں کو ستایا ہے اور جس طرح سے حملے کیے ہیں آہ تو یہ سلسلہ مسلسل چل رہا تھا صاف جو ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی عوام کو ایک آزاد ریاست یا کوئی ایسا سٹلمنٹ جس سے فلسطینی عوام مطمئن ہو ایسا کوئی حل انٹرنیشنل کمیونٹی کو نکالنا چاہیے لیکن اب تک وہ نہیں ہو سکا ہے اور اٹھالیس سال اسبنہ انیس سو اٹھالیس سے جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے مسلسل یہ یہ طرح کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک کتنی شہادتیں فلسطینیوں کی وہاں ہوئی ہیں تو یہ جنگ رکنی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ملک بیرون جو بیرون اقوامی جو ادارے ہیں یو این ہیں ان کو انصاف کے ساتھ فلسطینیوں کی جو کنسرن ہے اپنی شتینیوں کا جو حق ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے لیکن یہی تو نائنصافی جب بڑھتی جائے گی ظلم جب بڑھتا جائے گا آپ مجلوم کا ساتھ دینے کے بجائے ظالم کا ساتھ دیں گے تو ظاہر حالات تو ٹھیک نہیں ہوں گے تو دنیا کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو ایک ظالم تسلیم کریں اور اسرائیل جیسی کوئی چیز انیس سو اٹالیس سے پہلے وجود میں نہیں تھی جہاں اسرائیل اب ہے وہاں وہ فلسطین تھا اور اب فلسطین کی ریاست کو کئی ٹکلوں میں باٹھ کر اور جو ہے ان کو ان کی ریاست سے محروم کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد بھی سلسلہ برابر جاری ہے ظلم السیتم کا تو اس کا حل تو انصاف کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے امن جو ہے وہ انصاف کے بغیر میں قائم ہو سکتا ہے اس وقت فلسطینی عوام نے جو قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اپنے ملک کے لئے دے رہے ہیں وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں وہ کسی اور کی زمین پر جا کر نہیں لڑ رہے ہیں وہ اپنی زمین سے زمین کو حاصل کرنے کے لئے لڑ رہے ہیں اور اپنی زمین پر لڑ رہے ہیں اپنی زمین پر جو جو ظالم برسوں سے آ کر بیٹھا ہے انٹرنیشنل طاقتوں کے مدد سے تو وہ اپنے وہ وجود کے لڑائی لڑ رہے ہیں تو وجود کے لئے جدوجہد کرنا یہ تو ہر ملک کا وہاں کے عوام کا حق ہے خود ہمارے دیش کے جو راشتیتہ مہتمہ گاندی انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ جس طرح فرانس فرانسیسیوں کا ہے جرمن جرمنیوں کا ہے جرمنی جو ہے جرمن بولنے والوں کا ہے انگلیزی بولنے والوں کا بریٹن اور انگلینڈ ہے اسی طرح فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہے اور فلسطینیوں کو اپنا اپنا ملک ملنا چاہیے ان کا حق تسلیم کیا جانا چاہیے تو یقین ہے یہ افسوس ناک ہے اور ہم